اس مشکل گھڑی میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سبر جمیل اطاف فرمائے اور آپ کی والدہ کو مقفرت فرمائے بچوں کے لیے والدہ آپ کی بیہت پریشان تھی اور جب آپ چونکہ پچھلی دفعہ کراچی سے آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ وہ بات تک نہیں کر پا رہی کیونکہ ان کی کلے کی ایڈی پریکچر کر گئی تھی اور اس کے بعد پر چلنا پلنا ان کا مشکل ہو گیا تھا تو اس کے بعد پر ان دنوں میں کوئی بات چیت ہوئی ہو تبیہت کا آپ نے دفعہ کہا تھا کہ بہتر ہوگا یہ تو کیا ہوا تھا بات کر رہا تھا نا اچھا اچھانک سے بس کل صبح ہی ڈیتھ ہوا تقریم ساڑھے دس وجہ کا ٹائم تھا بات کر رہا تھا کیا راچی میں گئے ہو کب بچے آئیں گے کچھ بنا نہیں بنا یا آسرے ہیں بیماری کی حالت میں بھی جیسے وہ بات کر رہا تھا نا بچوں کے بارے میں پوچھاتا آئیں گے تو صحیح انشاءاللہ ضرور آئیں گے آپ بے فکر ہو جاؤ کام میں لگے پڑے ہیں ابھی تک آپ انڈیا نہیں کہہو انشاءاللہ جلد جائیں گے اچھا ان کی خواہش تھی کہ آپ انڈیا جائیں اور بچوں کو ساتھ لے کر آئیں گے لے کر آئیں گے تو آپ نے بیدہ اپلائی کیا اگر امید ہے کہ آپ کے بچے جلد واپس آئیں اس کے لیے وہ ضرور آپ کی خواہش کری ہو بیشمال لوگوں نے آپ کو بھی رابطہ کیا ہوگا ان کے لیے کیا کہیں گے آپ جنہوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا آپ لوگوں کو بھی کیا تازیت کے لیے ایک دکھ کا اظہار کیا تو بہت اچھا لگا جب اس مشکل کے مرل ٹیم ہے ہر بہن بھائیں ہندوستان سے ہیں پاکستان سے ہیں یوٹیوپر ہیں ہر کسی نے امہ کے بارے میں باہت کیا اور دعا کیلئے انہوں نے روکیش کی تو میں ان کا تہیدل سے شکریہ داتا ہوں جو دکھے گڑی میں بھی سامل ہوئے وہ ماں بہنیں بیٹیاں کتنا بھی شکریہ کریں اہدل ناچیز ہے اگر بڑھ چڑھ کر جو لوگ پیار کرتے ہیں بچوں کے لیے انسانیت کے لیے جو صاحب دیتے ہیں تو دلی فشی ہوتا ہے شاید بھائی سیما کی طرف سے تو ویڈیو مرکتر یہ کہا جاتا ہے وہاں تو جنگل راج ہے خواتین کو عزت نہیں دی جاتی وہاں تو جانوروں کی طرح رکھا جاتا ہے عورتوں کو تو یہاں تو ہمیں کوئی ایسا سلسن نادمی ہے کیا بجاہ ہے کہ یہاں شاید بھائی آپ خود آئے ہیں دیکھیں وکاس بھائی ہے اور تنیر بھائی ہے پہلے کہیں یہ ہوئی تو ہائی جھوٹر یہ مکار ہے وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ آج تک انہوں نے کوئی سچائی بولی نہیں ہے کبھی بھی نہیں بولے بھول کر بھی سچائی آج تک نہیں بولے صرف انڈیا کے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں ان کو دھوکی میں رکھا ہوئے تھا یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں جو غلط ہیں آپ خود آئے ہو گھوم رہے ہو پھر رہے ہو پہر ہیں ڈکیت ہیں کرمنل ہیں آپ کو کچھ ایسا نظر آئے ہو سبا سے ایسی صورتحال کچھ نظر نہیں ہے جزرہ آپ نے بچوں کی یادیں شہر کی کہ یہ آپ کا آبائی علاقہ ہے یہاں پر تینوں آپ کے بڑے بچے پرام فربا اور پریہ وہ یہاں آتے رہے اور کئی دن یہاں رہتے رہے آپ نے بتایا کہ ایک ایک مہینہ پندرہ دن ڈیڑھ مہینہ بھی رہے چونکہ یہاں بکرے بھی ہیں مرگے بھی ہیں تو ان کے پیچھے بھاگتے تھے کھیلتے تھے تو یہ بچے کئی عرصہ تک یہاں رہے ہیں ان کی یادیں آج بھی آپ کو بچوں کی دادی چلے گی بچوں کو دادی کے بارے میں پتا تو ہوگا بچے اگر یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے دیکھو بچے چھوٹے ہیں ان کا بھی ذہن انہوں نے کیا کیا مگر ظاہر سی بات ہے بچے پہچانیں گے دادی ہے ان کی امہ تھا اسے امہ کی جگہ پر ہے فران خان ہے فروا بطول ہے فریہ بطول ہے منی تو چھوٹی ہے فرا ہے اس کا نام جیسے منی اس کو کہتے ہیں بچوں کو ضرور یاد آئے گا مگر یہ ویڈیو ان کو تک پھوچتے ہیں نہیں پھوچتے ہیں واللہ علم ان کو دکھا بھی دیتے ہیں یا صرف کبھی کبھار چینل پہ آتے ہیں بچوں کو سامنے کرتے ہیں کبھی ان کے ہاتھ میں ہم نے موبائل نہیں دیکھا کہ اپنے طرف سے کوئی نیٹ وغیرہ دیکھتے ہوں گا مدبہ ہمیشہ پیغام دیتے رہے لیکن آپ کی ویڈیوز ان تک پہنچے ہی نہیں جاتی لیکن یہ ہے کہ یہ ویڈیو ضرور اگر ان تک پہنچے کہ ان کی دادی کے انتقال ہو چکے وہ فوت ہو چکے ہیں یقینی طور پر چونکہ وہ آتے تھے جانتے تھے پہچانتے تھے تو ان کو بھی تکلیف ہو گئی کہ ان کی دادی اب دنیا میں نہیں رہی آج اس مشکل ٹائم میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف بھی تنا ہی ہے کہ جو لوگ حقیقت نہیں جانتے تو اس مشکل ٹائم میں بھی وہ حقیقت جان لیں کہ جو سیما کہہ رہی ہے وہ بنیائی طور پر جھوٹ ہے ورنہ ان کی بہتر مہمان اس طرح بھی بیٹھے ہوئے جو صبح سے آ رہے ہیں کیونکہ کل ہی بھوٹی ہوئی ہے اور وہ بار بار مدب لوگ آ رہے ہیں جو کل نہیں پہنچا جنازے میں تو آج بھی آ رہے ہیں لیکن ہم دوسری سیپریٹ جگہ پر بیٹھے تھے لیکن یہ ہے کہ یہ ثبوت کے طور پر جن لوگوں نے ذمہ داری لگائی تھی ان کو ہم یہ اپنا جو ویڈیو کے سکے گناہ مہدر بھائی کا پیغام پہنچا سکیں اور اپنی مجودگی کبھی لوگوں کو بتا سکیں کہ آپ نے ذمہ داری لگائی تھی اور ہم نے وہ ذمہ داری پوری کی اور انشاءاللہ غلام حدر بھائی کے جب تک بچے واپس نہیں آئیں گے کسی طرح ہم سب لیکنیتی سکھ کے ساتھ جس طرح ان کے لئے جوڑے ہوئے ہیں کسی طرح جوڑے رہیں گے اپنا خیلیات